سب سے اولا و اعلا مارا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ تلاوت کی فضیلت میرے شیخ طریقت امیر علی سنت کا رسالہ ہے اس میں جامعہ سغیل سیوتی حدیث نمبر پانچ ازار ایک سو اکانوے کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ لکھا ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پلسیرات پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبی ہی وبارک وصل آہا وہ راہ سیرات بندوں کی کتنی بسار المدد رانو ماں تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماہ ربی نور شریف کے خصوصی سلسلے ہمارا نبی میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے نیت المؤمنی خیرو من عملی ہی فرمان مصطفیٰ ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تعالی کی رضا حصول سواب اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تآخر شرکت کی سعادت حاصل کیجئے اس سلسلے میں ہم سیدی علی حضرت علی رحمت رب العزت کے مشہور عالم کلام ہمارا نبی یہ پڑھتے ہیں اور اس کے تحت ہم جو علمان مدنی پھول انعائد فرمائے آیات احادیس اشعار اور عشق بھرے مدنی پھول رنگ برنگے نت نئے دل کشاو دل ربا وہ بھی چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ذکر نبی بھی کرتے ہیں نات مصطفیٰ بھی پڑھتے ہیں مرحبا 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 لاما کا تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے لاما کا تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالہ مغرہ نبی ہر مکان کا اجالہ مغرہ نبی یا نبی مرحبا 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 لا مکان کیا ہے لا مکان جہاں مکان کا اطلاق ہی نہیں ہے مشرق مغرم شمال جنوب اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں وہ لا مکان ہیں سبحان اللہ ہمارے آقا علی صلات و السلام ایسے اللہ کے پیارے ہیں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہیں شان والے ہیں عظمت والے ہیں کہ آپ کی روشنی لا مکان تک پھیلی ہوئی ہے بلکہ ہر مکان میں ان کے نور کی کرنے ہیں سب جگہ اجالہ ان کے دم قدم سے ہے سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو چاند اور سورج کی روشنی محدود اور چاند رات کو چمکاتا ہے سورج دن کو چمکاتا ہے اور یہ دونوں چمکاتے ہیں زمین کو اور ہمارے آقا جو ماہِ طیبہ ہیں مدینے کے چاند ہیں سراجِ منیر ہیں ان کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے دم قدم سے فرش بھی چمکے عرش بھی چمکے زمین بھی چمکے آسمان بھی چمکے مکان بھی چمکے لا مکان بھی چمکے بلکہ جتنے بھی چمکانے والے ہیں ان کے دم قدم سے ہی چمکے اور آلہ حضرت نے ایک اور جگہ پر لکھا عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض آقا کے چہرے کی روشنی عرش تک پھیلی ہے کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شبی اسرہ کے دولہ حبیبِ خدا قعبے کے بدر الدجا طہبہ کے شمس الدعا صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکنے کی آپ کی روشنی کی کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن پاک نے سورہ احزاب پاربائس آیت پینتالیس چھالیس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو سراج اور منیر کہا چمکا دینے والا آفتاب آیتیں سنیے اور عشق رسول میں جھومی ہیں یا ایہا نبی النار صلی اللہ شاہدہ شاہدہ و مبشیرہ و نظیرہ و داعیا الیلاللہ بیدنی و سراجا منیرہ ترجمہ اے کنزل ایمان اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر یہ کس کا ترجمہ ہے شاہد کا اور خوشخبری دیتا یہ مبشیر کا ترجمہ ہے اور ڈر سناتا یہ نظیر کا ترجمہ ہے و داعیا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب ہر مکان کا اجالہ ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا 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 تفسیر خزائن والعرفان میں مفسر قرآن خلیفہ علیہ حضرت حکیم سید حافظ مفتی صدر اللہ فاضل محمد نعیم مراد عبادی رحمت اللہ تعالی سراج کا ترجمہ آپ لکھتے ہیں سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بلکل مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا جیسے کہ آخر پارے کی پہلی صورت میں وَجْعِلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور لکھتے ہیں در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروض سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معریفت و تعید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن وادی تاریخ میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے رہیاب فرمایا اور اپنے نور نبوت سے زمائر و بسائر و قلوب و عروا کو منور کیا حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے آفتاب عالم تاب کیا ایسا سورج جس سے سارا عالم روشن ہے آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزار ہا آفتاب بنا دیئے اسی لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا و دعیان الاللہ بی اذنه و سراج منیرہ اور اللہ کی طرف اس کی حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب حرما کا اوجا لہا مرہا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا 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 لاما لاما کا تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے لاما کا تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالہ ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا 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 اللہ حضرت لکھتے ہیں قائدہ ہے کہ شیع جب تک ایک حد معتاد یعنی مقصوص مقدار تک ظاہر رہتی ہے مرئی یعنی نظر آتی ہے جب اس حد سے گزرتی ہے نظر نہیں آتی آفتاب تلو ہونے کے بعد کچھ بخارات تے صحابات یعنی بادلوں وغیرہ میں ہوتا ہے پوری طرح نظر آتا ہے خوب اچھی طرح اس پر نگاہ جم سکتی ہے اور جتنا بلند ہوتا جاتا ہے نگاہ میں خیرگی یعنی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنے کی کیفیت آتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بالکل نصف النہار پر آ جاتا ہے کون سورج نگاہ کی مجال نہیں کہ اس پر جم سکے مگر پھر بھی اس کا ظہور ایک حد ہی تک ہے اس لیے اگرچہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے پھر بھی اس کی روشنی سے مستفید ہو سکتے ہیں چودمی شب کو جب آفتاب ہم سے بالکل پوشیدہ ہو جاتا ہے کسی کی طاقت نہیں کہ آفتاب سے روشنی لے سکے اس وقت مہتاب یعنی چاند آفتاب اور اہل زمین کے درمیان متوسط ہو کر آفتاب سے نور لیتا ہے اور اہل زمین کو نور پہنچاتا ہے جو چاہے کہ اس مہتاب سے نور نہ لوں گا بلکہ آفتاب ہی سے لوں گا ہرگز نہیں لے سکتا بلا تشبیح ذات باری تعالیٰ بے حد ظاہر تھی اور اسی سبب سے بے حد باطن ہوئی یعنی چھپی ہوئی تھی تمام موجودات میں اس سے مستفید ہونے کی استعداد بھی نہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہتاب نبوت بنایا کہ آفتابِ علویت سے منور ہو کر تمام مخلوقات کو منور کر دے عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض جو چمکتے ہیں چمکنے والے جو چاہے بغیر وسیلے اس مہتابِ رسالت کے کچھ حاصل کر لوں وہ خدا کے گھر میں نقب لگانا چاہتا ہے بغیر اس توصل کے کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو کبھی نہیں مل سکتی کون ہے جس سے تمام عالم منوروں موجود ہیں وہ نہ ہو تو تمام عالم پر تاریخی عدم نہ ختم ہونے والی تاریخی چھا جائے وہ کمرے برجے رسالت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں حرمکان کا اجالہ ہمارا نبی یا نبی یا نبی مرحبہ سرکار قیامت حضور قیامت انور قیامت منور قیامت مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی بید